عمر ہے پنتالیس سال شادی شدہ عورت ہیں چار بیٹیاں ہیں ان کی اور ایک بیٹا ہے خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں ایک اجنبی گھر میں ہوں اور وہاں کی خاتین سے بات چیت کر رہی ہوں وہ خاتین مجھے بیٹھنے کا نہیں کہتی تو میں اس گھر سے باہر آ جاتی ہوں اور گھر کے باہر ایک کونہ بنا ہے اس کونہ کے ساتھ میری نند عمر چالیس سال شادی شدہ ہیں ان کے چار بیٹے ہیں زمین پر لیٹی ہیں اور میں بھی اسی کے ساتھ لیٹ جاتی ہوں کونہ کے سامنے ایک دروازہ ہے اور اس میں بہت سی بھینسے ہیں اور سب بھینسوں نے اپنی گردنوں پر بچہ اٹھایا ہے ایک بھینس اپنے بچے سمیت میرے پاس آ کر لیٹ جاتی ہے اور اپنے بچے کو زمین پر رکھ دیتی ہے میں بہت خوف زدہ ہوتی ہوں میں چپکے سے اٹھ جاتی ہوں وہ بھینس میری طرف دیکھتی ہے مگر مجھے کچھ نہیں کہتی ان کی لائف میں یہ جو خوف ہوتا ہے جو پریشانی ڈپریشن میں جانا اور بے جاب بغیر کسی وجہ کے خوف کا مسلط ہونا وہ چیز ان کی لائف میں موجود ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے نظرِ بد یا جنات کی کچھ انوالمنٹ اس کی لائف میں موجود ہے لیکن وہ بہت منیمم مطلق کے حساب کی ہے زیادہ نہیں ہے ان کو چاہیے صبح و شام کے اذکار کریں اور اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفتہی یہ کسرت سے پڑھیں تو یہ اس خوف میں جس میں یہ موجود ہیں یہ اس سے باہر آ جائیں گے تھوڑی اسی پرابلم ہے لیکن زیادہ نہیں ہے وہ یہ پڑھائی کرنے سے وہ کلیر ہو جائے گی انشاءاللہ